کیا حقیقہ کی بجائے صرف صدقہ چل جائے گا کچھ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنا جانور زبا کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو کھلاو کھانا ویفرز کھلاو مٹھائی کھلاو لڑکی جلے بھی کھلاو لڑکا ہے لڈو کھلاو پیڑے کھلاو تو کھلا دینے میں کیا جاتا ہے زبا کرنا ہی ضروری کیوں جیو ہتیا کیوں ایک جان ہے بیچاری اچھی اس کے لئے دوسری جان کیوں جان بناو جان بڑھاؤ تو ایسا اگر کسی کا کہنا ہو تو اس کے لئے اس کے پاس دلیل بھی ہے بعض لوگوں نے اس سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ واقعی حقیقہ لازم ہے یا صدقہ کی یہ تو بھی چلتا ہے بعض لوگ اس دلیل کی وجہ سے غلط فہمیں پڑے ہیں کیا دلیل ہے ابو رافح سے روایت ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے بیٹے حسن پیدا ہوئے حضرت علی کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی نے ان کی طرف سے دو بکریاں یا دو بھیڑ زباہ کرنے کا مینڈے زباہ کرنے کا ارادہ کیا فَقَالَ لَا تَعُقِّ عَنْهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقیقہ مت کرو اس کا اس کا عقیقہ مت کرو وَلَاكِنْ اِحْلِقِ شَعْرَ رَأْسِهِ بلکہ بس اتنا کرو کہ اس کا سر مونڈ دو سر کے بال مونڈ دو عقیقہ مت کرو ثُمَّ تَصَدَّقِ بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو وزن ہو بالوں کا اس کے بقدر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دو یعنی چاندی ورق چاندی کو کہتے ہیں اس کے بدلے کیا کرو چاندی صدقہ کر دو اور آج بھی یہ کرنا چاہیے بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتوے دن اس کا سر مونڈ دیا جائے اور جتنے بال ہیں اس کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ بَعْد بعد ذالک اس کے بعد حُسَيْن رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہوئے فَصَنِعَتْ مِثْلَ ذالک تو انہوں نے ان کی پیدائش پر بھی ایسا ہی کیا حضرت حُسَيْن کی پیدائش پر بھی ایسا ہی کیا یعنی ان کا سر مونڈ کی چاندی اس کی بقدر صدقہ کی اس کو امام احمد طبرانی اور بیقی نے روایت کیا ہے اس حدیث سے شباہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہا کہ مت کرو عقیقہ تو عقیقہ کرنا کہ نہیں کرنا لیکن اس حدیث میں دیکھئے اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں میں اس سے پہلے بھی جو کہا یاد رکھئے کہ ایک حدیث اٹھا کے لے لینا اور اسی کو دین بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے ان کو دیکھنا ضروری ہے اور اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھئے آپ نے منع کیا تو پھر کرنا چاہیے کہ نہیں آگے بڑھتے ہیں کیوں آپ نے منع کیا تھا وجہ کیا تھی منع کرنے کی عقیقہ دعی کرنا چاہیے یا کچھ اور وجہ تھی وجہ اس کی ایک اور روایت میں آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حسن و حسین یوم السابع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا عقیقہ کیا تھا ساتوے دن وَسَمَّاهُمَا اور ان کا نام بھی رکھا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الْأَذَى اور یہ حکم دیا کہ ان کے سر سے بال مون بھیے جائیں ساتوے دن تو حضرت فاطمہ کو منع کیوں کیا تم مت کرو کیوں منع کیا تھا میں کر رہا ہوں سمجھ میں آری بات ہے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جو نوازیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا جو عقیقہ ہے آپ نے حضرت فاطمہ کو کہا تم مت کرو کیونکہ آپ بہت محبت کرتے تھے دونوں سے آپ نے کہا تم مت کرو تو یہ مت کرو کیوں کرنا ہی نہیں ہے اتنی ساری حدیثوں کا کیا کریں گے دیکھیں حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے اس حدیث کا جو question اور doubt تھا وہ اس حدیث میں کیا ہو جاتا ہے clear ہوتا ہے اور آگے بھی آرہا ہے بہت کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اس لئے منع کیا کیونکہ خود آپ چاہتے تھے کہ آپ کریں یہ وجہ نہیں تھی کہ فاطمہ کے پاس پیسے نہیں تھے یا ان کے پاس کچھ مجبوری تھی ایسی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے تو اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ لیا کہ اگر گھر کا کوئی بڑا کرنا چاہے باپ کی بجائے دادا جان چاہتے ہیں میرے پوتے ہیں میں کروں گا ان کا تو چلتا ہے تو کوئی بھی اگر رشتہ دار کرنا چاہے جو بڑا ہو گھر کا تو باپ کی بجائے وہ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کا عقیقہ کیا تھا یہ حدیث امام الحاکم ابن حبان اور بیقی نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے